بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین سب سے پہلے امت مسلمہ کے لیے خوشخبری میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے ساتھ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم ذمہ داری OIC کی جو کانفرنس پاکستان اسلامباد میں تین دن کے لیے ہو رہی ہے اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا یہ کانفرنس کس طرح مرقد کروائی گئی پاکستان کا ابرتا ہوا دنیا کے افق پر جو کردار ہے اور وہ بھی قائدانہ کردار اس کے ساتھ لیکن کچھ باتیں کچھ سازشیں اور موجودہ قیادت وزیراعظم عمران خان نے کیا کردار ادا کرنا ہے کیا رول ان سے ایکسپیکٹڈ ہے اس پر ابھی ایک بہت بہت مسئلہ بھی ان کے حوالے سے شروع ہوگا ان کی جان کے حوالے سے ان کی سلامتی کے حوالے سے ان کے سیاست کے حوالے سے اس پر میں بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پاک فوج کس طرح یہ ذمہ داری سنبھالتی ہے انشاءاللہ والعزیز دنیا کی نظروں میں اس کانفرنس پر لگی ہوئی ہیں آپ کو پتہ ہے اور پاکستان کے لیے کیوں اتنی اہم ہے یہ کافی بڑی ڈیمنشن کا پروگرام ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں امریکہ میں ہاؤس آف ریپیزنٹیٹیو نے اسلام حبیہ کو روکنے کے لیے ایک بل پاس کیا اس کے لیے آپ کو وزیراعظم امران خان کی قوم متحدہ میں تقاریر یاد ہوں گی جہاں بھی گئے خان صاحب کی اقادت ہے جب ایک چیز کے پیچھے پڑھ جائیں چھوڑتے نہیں وہ ویسٹ کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ مسلمان کچھ معاملات میں بہت حساس ہیں اور اب وہ بات امریکہ کو سمجھ آگئی ہے وہاں پر الہان عمر جو کہ ان کی سومالی نجاد رکن ہے انہوں نے ایک بل پیش کیا اور دو سو بارہ کے مقابلے میں دو سو انیس میمبران نے ووٹ دے کر اس بل کو پاس کیا اب ایک بقاعدہ طور پر آفس بنے گا جو ان معاملات کو دیکھے گا بڑی کامیابی کی بات ہے آپ دیکھیں جتنا کام اس پر وزیراعظم امران خان نے کیا آپ لوگ جانتے ہیں کبھی وہ OIC میں نہ موسیر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیس بھیجنے کی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی OIC کو لیٹر لکھتے رہے کبھی قوم متحدہ کو کبھی امریکہ کو کبھی ایڈیوس میں کبھی جورپی یونین میں کبھی ایک ملک میں ایک بروکن ریکارڈ کی طرح لگے رہے اس پر لگے رہے اور بھی لوگ لگے رہے طیب رجب اردگان بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں لیکن ان کی کوششیں فرنٹ پر تھی اور الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی اور یہ بڑا اہم واقعہ تھا اب کانفرنس کے حوالے سے جو بات کروں وہ تین دن کی تو اس میں دیکھیں یہ OIC سب سے پہلے لوگوں کو بتا دوں ہے کیا کچھ لوگوں نے سننا ہے اس کا نام Organization of Islamic Cooperation امت مسلمہ کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم دنیا برکس تاون تاون جو اسلامی ممالک ہیں انہوں نے مل کر یہ پلیٹ فارم بنایا تھا کہ اس سے مسلمانوں کی حقوقت تحفظ کیا جائے ان کی آواز بنے 2019 میں اس میں 56 ممالک تھے اور پھر 1973 میں یہ قائم کیا گیا دارہ تھا اس میں تقریباً اس دنیا میں آپ کو پتا ہے جو عبادی ہے کسیری آٹھ حرب ہے اٹھاون ممالک کی یہ ان کی آواز بنتا ہے یہ جو میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا امریکہ میں بل اس طرح کے معاملات ان کا کام ہے دنیا کا آمن باقی مذاہب سے جوڑنا ملہب ایک مکمل جو قوم متحدہ میں یورپی یونین من کا نمائدہ بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے مکمل ڈیلیکیشن ہے تو یہ ایک بڑا سسٹیمیٹک آواز ہے پاکستان 1974 میں اس کی سربراہی کر چکا ہے جب ذلفکارلی بھٹو وزریعظم تھی اس کے بعد پاکستان کو کبھی موقع نہیں ملا یہ امران خان کی قیادت ہے کہ اب اس لیول پر جو اس وقت ذلفکارلی بھٹو کے لیول پر تھی خارجہ پالیسی اس پر پاکستان کو اس سے بہتر سمجھا جا رہے ہیں عربی انگلیش فرنچ ان کی زمانے ہیں کوشش پاکستان نے کی اردو بھی اس میں مان نہیں اب دیکھیں مزد اقصہ کے نام پر اس وقت معاملات پیش ہوئے چوبیس ممالک مراکو میں لے کے اس کو معاملہ ہوا اب اس میں افریقہ ایشیا یورپ ساؤتھ امریکہ چاروں بریعظم اس میں اس کے موجود ہیں اس میں ممالک کچھ تو ایسے ممالک ہیں میں ان کے نام دیکھ رہا تھا کہ ان کے نام بھی شاید ہم نے بہت سارے لوگوں نے مطلب نہیں سنیں گے برکینہ فاسو گابون سری نام مطلب یہ ایسے نام ہیں جو مطلب آپ کو سننے میں نظر نہیں آتے باقی جو اسلامی ممالک کے نام ہیں وہ آپ کو پتا ہے اور بارالشام ایک ملک ہے جسے سریعہ اسے مغتل کیا گیا اس میں جو موضوعات کی ڈسکشن ہے وہ پہلے توتیری اسرائیل فلسطین کا معاملہ پاکستان ہندوستان کا معاملہ سعودی عرب اور یمن کا معاملہ انسانی حقوق کا معاملہ ناموسی رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس طرح کے یہ اسلامی کانفرنس جو ہے یہ تمام معاملات پر اس میں ممالک جو ہیں وہ باتجیت کرتے ہیں پاکستان کی طرف سے جو شریف الدین پیرزادہ صاحب ہیں وہ انیس سو چراسی میں اس کے جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں اور اس کی جو ابھی دو ہزار انیس میں آخری سعودی عرب میں او آئی سی کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں ہندوستان کو ایک ابزرور ایک دوست کے طور پر سعودی عرب نے بلایا وہاں پر سشمہ سراج جو اب اس دنیا میں نہیں ہے اب وزیر خارجہ وہ آئیں اس کانفرنس میں شرکت انہوں نے کی اور پاکستان نے بڑا پروٹیس بھی کیا اس پر کہ یار یہ ایک طرف کشمیر کا مسئلہ ہے در بار پھر مسائل جو ہیں اور امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں ان پر بات چیت ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ وہ افغانستان میں شدید سردی کا موسم ہے کابل ائرپورٹ پر آپ کو پتا ہے برفباری سنو ہو رہی ہے وہ سارا ائرپورٹ بند ہو چکا ہے وہاں جو لوگ ہیں بڑی شدید تکلیف میں بڑی تکلیف میں ہیں بچارے سوگ اور ان کے دیکھیں اس طرح وہاں پر خوراک کا بہران ہمینٹیرین کرائسز آ رہا ہے سردی ہے اور اوپر سے وہاں پر خوراک کی جو قلت ہے اور عدویات کی جو قلت ہے اور امداد بھی نہیں آسکتی بڑی لیول پر یہ سارے معاملات اتنے مشکل ہیں کہ پاکستان واحد ملک ہے جس نے سب سے زیادہ ان کے لئے آواز اٹھا یہ افغان کے لوگ انسان ہیں وہ بھی ان کا بھی خدارہ کچھ کیا جائے تمام سعودی عرب کو منایا عرب امرات کو منایا اس کے علاوہ جو ترکی ہے ایران ہے ان تمام ملک سے کہا کہ آپ یہاں امداد بھیجیں وہاں بچارے بیٹھے ہوئے ہیں انسان ہیں وہ سارے ایون ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تنیجری سطح میں ہیں لیکن پاکستان ان کی بھی امداد جو تھی وہ جانے دی کہ ضرور سو بسم اللہ بھیجے کہ وہاں پر ان کو انہیں اس وقت بڑی شدید مدد کی ضرورت ہے یہ تو یہ اٹھاون ممالک موجود ہیں یہ سارے اس پر بات چیت کریں یہ پہلا ٹاپک اور مین ٹاپک ہے اس وقت اٹھاون ممالک کو ایک قائد کی ضرورت ہے تمام دیکھ لیں ممالک دولت کی ان کے پاس کبھی کوئی کمی نہیں ہوئی یہ جو اسلامی اٹھاون ملک ہیں دنیا کے جدید رہی ہیں تھیار ان کے پاس ہیں ایسے سی ٹکنالوجی جو دنیا بھی سوچ نہیں رہی کہ ان ممالک میں وہ پہلے سے موجود ہیں یہ ان ممالک میں جو سب سے بڑا مسئلہ رہا وہ ہمیشہ ایک لیڈرشپ کا ان کا فقدان رہا ایک ویژن کا اب دیکھیں کہ ماضی میں انہوں نے OIC نے پہلے اپنا ایک بینکنگ سسٹم شروع کرنے کی بات کی ایک کرنسی کریں ویزا پروسیسز نرم کریں ایسا سسٹمیٹک بنائیں کہ تمام جو ٹھاون ملک ہیں ان کے اپس میں لیبر یوز ہو ڈیمانٹ سپلائی ہو ایکنومکس بہتر ہو لیکن پھر ان کے اختلافات سامنے نظر آنے شروع ہو گئے اب جو سب سے بڑی خبر جس پر پاکستان کو یہ کردار ملا آپ کو یاد ہوگا دو سال پہلے جب یہ بات کی جاتے ہیں لوگوں نے بڑا مزاکڑ رہا جی اوہی امران خان سعودیہ اور ایران کی صلح قرار ہے مفاہمت کا کردار ادا کر رہے کیونکہ ماضی میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ پاکستان نے ایک ادھے ملک کی سائیڈ لیتا رہا کبھی ایران کی سائیڈ لیتے رہے کبھی سعودی عرب کی سائیڈ لیتے رہے سعودی عرب کو جا کے کہتے ہیں ہم لوگ آپ کے اور امریکہ کے ساتھ تحادی ہیں ایران کے ساتھ ایران کا ٹائم آتا تھا ماضی میں ہمارے لیڈران واضح طور پر یہ بھولے ہوئے تھے ان سے ڈکٹیشن لیتے رہے کسی سے ڈیال لیتے رہے کسی سے دینار لیتے رہے کسی سے وہاں ایرانی پیسے لیتے رہے اب یہ جورت نہیں تھی ان کے سامنے بات کر سکتے اور امت مسلمہ اس کے کٹھی نہیں ہو سکتی تھی کہ بیچ میں لڑنے والے درمیان لوگ ہی چوہر تھے اب جب عمران خان نے ان دونوں ممالک سے مفاہمت کی بات چیت کی راہ کو ہموار کرنے پر بیک ٹور چینل سے بات چیت شروع کی اور دیکھیں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے میں آپ کو ابھی اس کی کچھ خبر بتاتا ہوں آپ کا انتازہ ہو جائے گا اس میں پاکستان کا سب سے بڑا اہم کردار تھا اور سعودی عرب اور ایران کے وزرائے خارجہ دیکھیں آپس میں یہ اگر ملاقات ان کی یہاں ہوتی ہے تو یہاں پر امت مسلمہ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت مسئلہ کی وہ حال ہو جائے گا حکومت نے اس پر بہت سے ایسی چیزیں ہیں اور دیکھیں ایک طرف جو ابھی ایران کی سیچویشن انہوں نے ایک خبر میں ان کے جو لگائی مین ان کے اخبار نے کہ ایک چھوٹی سی غلطی سے ہم اسرائیل کے دھائی سو سٹیشن ہمارے نشانے میں یہ پوری دنیا میں ایک بڑا تحلقہ مات چکا ہے لوگوں کو شاید انتازہ نہیں ہے ایک طرف اسرائیل میں آپ کو پتا ہے ان کی آپس میں بڑھتی ہوئی وہاں پر مسائل ہیں ایران کے ساتھ کہ یہ معاملات ادھر تک بڑھ چکے ہیں کہ وزیر خوراک جو ایران کی انہیں کہا گیا کہ آپ یہ ذرا اکٹھا کریں خوراک کا زخیرہ اور دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے جا رہے ہیں انہوں نے ابھی یہاں تک کہا کہ ہم انہیں تسلیم کرنے پر تیارے ہیں اگر یہ اپنی وہ پرانی حصیت پر چلے جائیں جس پر وہ تھے پہلے وہ سارے غزہ کے معاملے باروس کے تو یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک ملک کے ساتھ وہاں خوراک کٹھی کی جاری ہے لائی جھگلے دوسرا ملک ان کو ماننے کے لئے تسلیم اور دونوں امت مسلمہ کے بڑے ملک ہیں اس پلیٹ فارم کے اس لئے ان دونوں کو سامنے لانا اور ایک کلیر ویجن دینا یہ بڑا ضروری ہے ترکی کو بھی آپ کو پتا ہے یہ کردار پیش کرنے کی کوشش کی کہ یہ رجب تیب اردگان بڑا فرنٹ پر آئے لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر ان کے ساتھ ہوا کیا ان کی اکانومی ان کے ساتھ اب یہ بلکن اسی طرح زرفکار لی بھٹو تھے شاہ فیصل تھے اس کے ساتھ آپ جتنے لیڈریں آپ گزریں آپ کے یاسر عرفات ہو گئے ان تمام لیڈران نے مل کر کوشش کی کہ ہم کسی طرح امت مسلمہ کو کٹھا کریں ایسا ورلڈ آرڈر بنا سکیں مسلم ورلڈ آرڈر دنیا میں جو کہ مسلم ممالک کے اپس میں تحاد ہو تجارت ہو ٹریڈ ہو ایک کرنسی ہو بینکنگ سسٹم ہو سارا ہو لیکن اس کے بعد آپ کو ان کے سب ملکوں کا حال دیکھ لیں تمام ممالک کا اس کے بعد تمام لیڈران کا حال دیکھ لیں زرفکار لی بھٹو کا شاہ فیصل کا کذافی کا اس کے بعد آپ دیکھ لیں جاسر عرفات کا اس کے ساتھ جو مصر کے تھے وہ ان سب لوگوں کا کیا انہوں نے انجام کیا تو شاہ اس جیسے انور صداد تھے اس میں عبدالرزاق تھے الجیریہ کے وہ مجھے یاد آگے ان کا نام تو بہت سارا ان تمام لوگوں کے ساتھ اب ان ممالک کو پھر ان ممالک کا کیا حشر کیا گیا آپ دیکھیں جو اس بلوگ کا حصہ بن رہے تھے انیس سو چوہتر کے بعد آپ دیکھ لیں انیس سو ابھی سنتالیس سال کے دوران اسلامی دنیا کہاں سے کہاں چلی گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ او آئی سی کتنی اہم ہے زفکار لی بھٹو کا کیا حال ہو تو اب پاکستان کے جو وزیراعظم ہے آپ دیکھیں یہ امت مسلمہ کے اسلامی دنیا میں کہ جوڑ لیں وہی سوچ تھی جو زفکار لی بھٹو کی تھی فرق تھوڑا سا زفکار لی بھٹو کا آپ کو پتا ہے وہ ہے لیکن اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے سیاسی حالات بھی بگلیں گے کس طرح یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور کس طرح عمران خان کے ٹیم کے مزید سکینڈلز بھی آئیں گے کیونکہ دوریاں کئی اور سے ہلتی ہیں لندن سے ہلتی لوگ جو ہیں وہ بھی علاقار بنیں گے وہ ساری لوبیز بھی سامنے آئیں گی کیونکہ پاکستان نے ایک بہت بڑا مسئلہ کٹھا کر لیا اپنے لئے بلکل وہی اور صرف وہ نہیں اب آپ دیکھیں گے کہ یہ اگر جوڑ دیتے ہیں ایران اور سعودی عرب کو تو سارے آپ کے مسائلہ لو جاتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ نہ یو ای کو اسلحہ لینا پڑے گا نہ ایران کو اسلحہ لینا پڑے گا خیر وہ تو اس میں آئیں نہیں ان کا سعودی عرب کو اسلحہ نہیں لینا پڑے گا ان تمام لوگوں کو اسلحہ ختم اسلحہ لیتے کہاں سے آپ کو پتا ہے ان کی مارکٹیں کہاں جائیں گی تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت جو کانفرنس ہے تین دن بڑے اہم دن ہے کیونکہ اس میں فوج پاکستان بھی آپ کو پتا ہے پاکستان کی جو ممتاز حیثیت رکھتی ہے ماضی میں جب انیس سو چوہتر میں زفکار لی بھٹو کر رہے تھے تو اس وقت ایک طرف دنیا مانتے ہیں کچھ لوگ ابھی بھی شروع ہو جائیں گے بیچ میں علوپ یا مہنگے ہیں ان کا میں کچھ نہیں کر سکتا ان کو اب تھوڑی در سائیڈ پر رکھیں میں انٹرنیشنل ہے آپ کو بات کر کے پھر آپ کو بتاتا ہوں اس پر میں انشاءاللہ کل آپ کو تفصیل سے کچھ اس میں رکھوں گا پروگرام آپ کے سامنے پورا لیکن آپ باقی جو لوگ ہیں وہ میری بات کو سمجھ سکیں گے میں کیا بات کروں انیس سو چوہتر سے جو میں کھینچ کیا آپ کو دوزار اکیس تک لا رہا ہوں تو اس کے دوران کیا کیا ایسے اہم معاملات ہو رہے ہیں اب تھوڑی تھوڑی یاداش دیکھیں نوجوانوں کو شہر سمجھ نہ آئے گوگل کر کے یہ چیزیں ضرور دیکھیں کہ کیا ہوا ان تمام لیڈران کے ساتھ کیا ہوا ان تمام ممالک کے ساتھ یہ OIC کوئی عام چھوٹا سا کام نہیں ہے تیل کی طاقت والے سارے بڑے ممالک ہیں آپ کو پتہ ہے اور جپان اور چائنا سوری انڈیا اور ان ممالکیں بنتے ہیں تو دوسری طرف کبھی اب یہاں OIC کا اتحاد بڑا ضروری ہے اور ہمارے پاس تو آپ کو پتہ ہے بڑی مضبوط لڑی ہے لائلائل اللہ والی لڑی ساروں کے اندر کومن ہے تمام ممالک اندر تو یہ ایک بڑی عظیم قوم بننے کا پاکستان کے بڑا بہترین چانس ہے اس کانفرنس کے پلیٹ فارم سے اب پاکستان دیکھیں یہ سب سے پہلے جساں وہ بل پاس ہوا بہت بڑی کامیابی اور دیکھیں بلکل OIC کے جلاس سے تھوڑا پہلے ہوا ابھی چیوزے کو ہوا ہے کانفرنس اب شروع ہونے والی اکان تین دن کے لیے تو یہ سارے معاملات آپ ان کو جوڑ کے دیکھیں آپ کو سارا معاملہ سمجھ آجائے لیکن امید ہے انشاءاللہ جو معاشی مسائل پر جو لوگ پریشان ہیں جنہیں مسئلہ سمجھ جا رہا ہوں 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 سیکیورٹی کا آپ کو پتہ نظام تین دن بڑے اہم ہے ائرپورٹ سے پارلیمنٹ تک کا سارا فول پروف سیکیورٹی ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا پاکستان کی عزت میں اللہ اضافہ کرے پاکستان کی شان میں اللہ اضافہ کرے اور آپ کو پتہ یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں سارے حالوں تاکہ ایک دفعہ پھر ہم اس لیول پر دنیا کے سامنے کم اس کم اسلامی دنیا میں پہلے ہم اپنا وہ ممتاز مقام حاصل کریں جو بیچ میں ہمارے سے کہیں کھو گیا تو اس کے بعد انشاءاللہ ماہستہ ہستہ جو اپنے تمام مسائل پر بھی قابو پائیں گے ہمیں صرف ان چند مسلمان ممالک کی ضرورت ہے جو پاکستان میں دوبارہ ہے آپ کو پتہ انویسمنٹ کریں گے بینکنگ کریں گے ہمارا وہ سارے نظام ٹھیک ہو جائیں گے تجارت کریں گے ایڈ نہیں لیں گے کسی سے کسی سے پیسے لے کر کسی کے خلاف منصوبہ بندی نہیں ہوگی یہاں پر تجارت کریں گے ان کے ساتھ جنون کام کریں اور انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا کیونکہ لیڈر شکر آپ کی صاف ہو ان کی نیت صاف ہو ان کی مال بنانے کی نیت نہ ہو اور وہ جنون کام کریں تو انشاءاللہ چلتا ہے لیکن سازشیں ہوں گی اب آپ اب آپ میری بات یاد رکھیں کہ اس کانفرنس کے بعد ایک نیا محاص کھل جائے گا بہت بڑے لیول پر لیکن جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آرہی وہ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ کبھی ایک فون کال پر معاملات سیٹ کر دیا کرتے تھے آج وہ آپ کے پاس چلتے ہوئے آرہے ہیں کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ نے کچھ نہیں کیا وہ انسان میں ہاں غلطی سے وہ لکھا گیا چینج ہو گیا سارا اور وہ ساری باتیں میں اپنی پیشلی تینچہار اپنی سورٹ میں بتا چکا ہوں میں دورانہ نہیں چاہتا کل انشاءاللہ میں معاشی حالات پر آپ کے سامنے کچھ فگرز رکھوں گا بڑی اہم جو کٹی کی ہیں کل ضرور دیکھی گئے اس پروگرام کو ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ اور اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ